ایک دفعہ کا ذکر ہے میں تحقیق کے میدان میں تھا چونکہ میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ مجھے فخر ہے لیکن میں کسی مسلک کو جو ہے گالی بھی نہیں دیتا کیونکہ سب کا قرآن ایک ہے آقا کریم علیہ السلام جو حسنی ہیں نبی ہیں ہمارے وہ بھی ایک ہیں صحابہ اہل بیت بزرگان دین اگرچہ بزرگان دین بانٹے ہوئے ہیں لوگوں نے لیکن مانتے تو ہیں تو اسی لیے تحقیق کے میدان میں تھا تو میں نے مجھے جو بتایا گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو شخصیت ہیں یہ اتنی کوئی افضلیت والی شخصیت نہیں ہیں ایک بزرگ تھے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اتنا مقام ہے وہ نہیں ہے میں نے ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شان میں مولانا الیاز بھمن دامت برکاتہ دامت برکاتہ منعالیہ کی جو ہے میں نے تقریر سنی اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنہوں نے صلاة الرسول کتاب لکھی ہے وہ اہل حدیث ہیں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا صادق سیال کوٹی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے خلاف کتابیں ڈھوننی شروع کی کہ کس کس نے یا کس کس شخصیت نے جو ہے امام ابو حنیفہ کے خلاف کتابیں لکھی ہو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کی ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیبریری کھنگال ماری تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بینائی جو ہے وہ کم ہونے لگی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی تقویے کی علامت ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے بارے میں اگر کوئی بات ڈھونڈ رہا ہے وہ مصبت بات نہیں اس کے خلاف ڈھونڈ رہا ہے تو ان کی بینائی جو ہے کم ہونے لگی آنکھوں کے آنگے دھونڈلا سا ہونے لگا تو فٹا فٹ جو ہے وہ لیبریری بند کی اور کہا کہ استغفر اللہ ربی من کل لزم بن واتو بولئی اے اللہ پاک اپنے تصور ہی میں دل ہی دل میں انہوں نے توبہ کی کہا کہ واقعی مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بزرگ ہستی تھی اور ہم سے کئی گناہ بہتر تھی تو انہوں نے وہ جو ہے کتاب بند کر دی اور یہ ان کا جو واقعہ ہے ان کی کتاب میں ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے علماء کی موجودگی میں تو ایک جملہ جو ہے انہوں نے کہا کہ مولانا علیہ السلام ہمین نے کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے وہ رافضی ہیں اور جو اماموں کو نہیں مانتے وہ نیم رافضی ہیں تو میں نے یہ جملہ ڈھننا چاہا کہ یہ مولانا صادق سیال کھوٹی رحمت اللہ تعالیہ علیہ نے ایسا جملہ کہا ہے یا نہیں کہا تو میں نے ایک اہل حدیث عالم ہیں ان سے میں نے پوچھا کہ ان کی کتاب ہے کہا کہاں ہیں وہاں مسجد میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کتاب اٹھائی کتاب اٹھا کر دیکھا تو منو ان جو مسئلہ تھا وہ یہ تو لکھا ہوا تھا کہ میری بینائی جو ہے وہ ختم ہونے لگی تھی اور آنکھوں کے آگے جو ہے دھندلا آنے لگا تھا تو میں نے وہ کتاب رکھ دی اور استغفار کی تو جب ہی میں نے کتاب رکھی دو تین دن کے بعد جو ہے میری بینائی جو ہے وہ اسی طرح بہال ہوگی جیسے پہلے تھی تو یہ ان کا تقوی کا عالم تھا تو انہوں نے یہ بات جو ہے یہ اپنی کتاب میں لکھ دی تو میں نے جب وہ کتاب اٹھائی تو اس میں جو بات لکھی تھی کہ مختصراً بات تھی یہاں تک تھی کہ انہوں نے کتاب دھوڑنا چاہی اور کتاب دھوڑنے کے بعد اس کی آنکھوں کی بینائی میں مسئلہ ہونے لگا تو انہوں نے کتاب رکھ دی دو تین دن کے بعد جو ہے ان کی آنکھیں بہال ہو گئیں یہاں تک تھا اور جو یہ دو باتیں ہیں کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ رافضی ہے اور جو اماموں کو نہیں مانتا وہ نیم رافضی ہے یہ باتیں نہیں لکھی میکنی یہ مولانا انہوں نے بھی انکار کیا کچھ لوگ کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں ایسے علماء ایسے علماء صوفی قسم کے ہیں اور یہ دونوں طرف جو ہیں مائل ہیں ان کو ہم نہیں مانتے میں نے کہا غیر مقلد ایسے بنیں کہ حقیقت کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں اگرچہ ہمارے عالم دین نے لکھا ہے تو اس میں ہمیں ماننا چاہیے کہ امام ابو انہی کا رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑی شکریت اللہ پاس ان کو غری کے رحمت فرمائے اور آج دیکھ لیں کہ پچاس سال پیچھے دیکھنے ہمارے بزرگ ہیں وہ جو ہے اتنے عالم بھی نہیں تھے قرآن تک نہیں پڑھا ہوا تھا تو وہ ان کا تقویے کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ایسے تقویے کے بہار دیں تو وہ جب ایک سو سال یا دو سو سال یا اس سے بھی پیچھے جا کر دیکھیں گے تو ان کا کتنا تقویے کا عالم ہوگا اللہ پاک مسئلہ کی تاثب سے بچا کر حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و قبول کرنے کی موسیقی